تو دوستو آپ نے کیش میموری کے بارے میں تو سنائی ہوگا لیکن اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ کس طرح کام کرتی ہے کیش میموری ہوتی کیا ہے اور آپ کے کمپیوٹر میں یہ کس طرح کام کرتی ہے تو اس ویڈیو کو لاس طرح ضرور دیکھنا مارچ آپ کو ان سبی چیزوں کے بارے میں بتانے والا ہوں تو دوستو بیسیکلی کیش میموری جو ہوتی ہے وہ آپ کے سی پیو کے اندر ہی ہوتی ہے یہ کافی زیادہ چھوٹی میموری ہوتی ہے جیسے کہ ہم ہارڈ ڈرائیو یا پھر ڈیم بغیرہ یوز کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں ٹھیک اسی طرح کیش میموری بھی ہوتی ہے یہ سی پیو کے اندر ہی ہوتی ہے جس وجہ سے ہم اس کو اپگریڈ نہیں کر سکتے اگر آپ نے اپنی کیش میموری کو اپگریڈ کرنا ہے تو آپ کو ایک سی پیو لینا پڑے گا تو زیادہ تر جو انٹل کے پرسیسر کی میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کو آئی 3 آئی 5 یا پھر آئی 7 تک کے پرسیسر میں کیش میموری دیکھنے کے لیے ملتی ہے جو کہ 2 ایم بی 4 ایم بی 6 ایم بی یا پھر 12 ایم بی تک کی کیش میموری ہوتی ہے یہ کافی زیادہ بڑا نمبر ہوتا ہے کیش میموری کے لیے جتنی زیادہ آپ کی کیش میموری ہوگی اتنی اچھی پرفومنس آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گی اپنے سی پیو سے تو بیسیکلی جیسے ہی آپ کوئی بھی کمانڈ دیتے ہو سی پیو کو یہاں پھر کوئی بھی پروگرام وغیرہ آپ اوپن کرنا چاہتے ہو اپنی سکرین پہ تو سی پیو جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آپ کا پروگرام کیش میموری میں دیکھتا ہے اگر وہاں پر اس کو یہ پروگرام مل جائے تو وہ وہیں سے اس کو اوپن کر دیتا ہے تو ان سب پرسیجر میں آپ کو کافی زیادہ فاسٹ پرفومنس دیکھنے کے لیے ملتی ہے آپ کو ذرا بھی ڈیلے دیکھنے کے لیے نہیں ملتا اس کے علاوہ ایک کیش لیٹنسی ہوتی ہے جس کی مثال اس طرح ہے کہ اگر آپ کوئی بھی پروگرام وغیرہ اوپن کرتے ہو آپ کا سی پیو سب سے پہلے کیش میموری میں دیکھے گا اس کے بعد ریم یا پھر ہارڈ رائی وغیرہ کو ایکسیس کرے گا تو اس سب پرسیجر میں آپ کو تھوڑا سا ڈیلے دیکھنے کے لیے ملے گا جس کو ہم کیش لیٹنسی کہتے ہیں زوم آؤٹ وغیرہ کرتے ہو تو نیکس ٹائم جب آپ اسی جگہ پر زوم ان کرو گے یا پھر زوم آؤٹ کرو گے تو آپ کا ڈیٹا کنزیوم نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا سی پیو پہلے ہی اس جگہ کا سارا ڈیٹا اپنی کیش میموری میں سٹور کر لیتا ہے اس وجہ سے انڈرویڈ میں کافی زیادہ کیش میموری جو ہے وہ سٹور ہو جاتی ہے جو کہ آپ کی کافی زیادہ سٹوریج کنزیوم کرتی ہے اس لئے ہم کو انڈرویڈ میں کیش میموری کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم اپنی سٹوریج کو زیادہ سے زیادہ کام میں لے سکیں تو میرے خواہ سے دوستو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ کیش میموری کیا ہوتی ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتی ہے تو ویڈیو بساند ہے تو یار ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبکرائب ضرور کرنا تاکہ آپ آنے والی بزید ایسی ویڈیوز دیکھ سکو تو یہی تا اس ویڈیو میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا آفیس